ہلو فرینڈس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب نوڈفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے اس والے ویڈیو میں ہم لوگ GKGS پلس سائنس کی کل 50 کوشن ڈسکس کرنے والے ہیں اور سبھی کوشن کے آنسر آپ کو کومنٹ باکس میں بتانے ہیں اگر آپ لوگوں نے ان پچاس کوشن میں چالیس کوشن کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں کی جو تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو آج کے سیسن میں پہلا کوشن کوشن ہے گا اس کی پراشین بھارت کے مہان کانون پردان کرنے والے تھے آرہبھٹ منو ناغارجن واری میر پراشین بھارت کے مہان کانون پردان کرنے والے تھے منو منو آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا یعنی option V دوسرا کوشن دیکھا گا دوسرا کوشن ہے گاؤتم بودھ کو نرمار کی پرابتی کہاں پر ہوئی تھی پاوپوری لبنی کشی نارا کپل بستو دیکھیں گاؤتم بودھ کو نرمار کی جو پرابتی ہے یہ کشی نارا میں ہوئی تھی تو کشی نارا آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا option C سو گا تیسرا کوشن آپ کی سکرین پر یہ رہا مہاویر کی مرتیو کتنے ورس کی آئیوں میں ہوا تھا تیتر برس بہتر برس شیتر برس چوہتر برس تو دیکھیں مہاویر کی مرتیو بہتر ورس کی عمر میں ہوئی تھی تو بہتر برس آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا یعنی option V سیسن کو شیئر کر دیجی آپ لوگ پیڈیا آپ کو ٹیلیگرام مل جائے گی لنک ویڈیو کی ڈیسکرسن میں دیا گیا ہے next question دیکھے گا وینسونگ جین دھرم کو کہاں سے بکشت ہوتا ہے ہوا دیکھا تھا sorry وینسونگ نے جین دھرم کو کہاں سے بکشت ہوا دیکھا تھا نالندہ وکرمشلہ تکششلہ پٹل پتر تو option اگلا کوششن دیکھے گا بودھ گیا میں مہا بودھی مندر جو ہے یہ کس نے بنوایا تھا دھرم پال ہرش بردن اشوک گوپال تو دیکھیں بودھ گیا میں مہا بودھی جو مندر ہے یہ دھرم پال نے بنوایا تھا تو دھرم پال آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا چھڑا کوششن دیکھے گا ڈلی کی سنگھاسن پر بیٹھنے والی پہلی مسلم مہلا ساسکہ کون تھی رجیہ سلطان ویہ نور جہاں مومتاج انارکلی ڈلی کی سنگھاسن پر بیٹھنے والی پہلی مسلم ساسکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ ہے رجیہ سلطان رجیہ سلطان آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھما کوششن دیکھے گا گائز نور جہاں موگل سامراج کی کون سے پرکھیات سامراج کی پتنی تھی اکبر ویہ روانگزیب سیہ سا جہاں ڈیہ جہاں گیر دیکھیں جو نور جہاں تھی یہ جہاں گیر کی پرکھیات پتنی تھی تو دی آپشن کریکٹ ہو جائے گا جہاں گیر اور جہاں گیر کس کا پتر تھا یہ آپ کو کومیڈ باکس میں بتانا ہے اگلا کوششن دیکھے گا گائز 1498 اسوی میں واسکو ڈگاما بھارت میں کہاں اترا تھا مہنگلور کالی کٹ بشاکہ پٹنم کوچی تو دیکھیں 1498 اسوی میں واسکو ڈگاما بھارت میں کالی کٹ میں اترا تھا تو کالی کٹ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نامہ کوششن دیکھے گا گائز انگریجی اسٹ انڈیا کمپنی کی اسٹھاپنا کب ہوئی تھی 1602 اسوی میں 1616 اسوی میں 1498 اسوی میں 1620 اسوی میں تو انگریجی اسٹ انڈیا کمپنی کی اسٹھاپنا 1620 اسوی میں ہوئی تھی تو 1620 آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دس میں کوششن کی ہم بات کریں گے بھارت شبدانک ڈیموکریٹک ریپبلک کب بنا 26 جنور 1950 26 نومبر 1947 26 جنور 1947 26 نومبر 1950 بھارتی شبدانک ڈیموکریٹک ریپبلک 26 جنور 1950 کو بنا 26 جنور 1950 آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا بھارت اگلا کوششن دیکھے گا ایک روپے کا جو سکھا ہوتا ہے یہ بھارت میں کہاں پر بنتا ہے کولکاتا بھی نیدلی سکھانپور ڈینا سکھ دیکھیں ایک روپے کا جو سکھا ہوتا ہے یہ کولکاتا میں بنتا ہے کولکاتا آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا بھارت پوشن ہے بھارت کا سب سے اونچا ہوای اڈا کونسا ہے ممبئی کولکاتا لداخ نیدلی بھارت کا سب سے اونچا ہوای اڈا یہاں پر بات ہو رہی ہے تو بھارت کا سب سے اونچا ہوای اڈا ہے لداخ تو لداخ آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا رام کرشن مسن کی اس تھاپنا جو ہے یہ کس نے کی تھی سوامی بیوی کانند رام کرشن پرام ہنس شیش کمار گوش بھگا سنگ تو دیکھئے رام کرشن مسن کی اس تھاپنا ہے یہ کی تھی رام کرشن پرام ہنس میں رام کرشن پرام ہنس option روسو کرن بالیس ماتما گاندھی دیکھئے لوگ سائز سرکار کی کلپنا کا جو سرے ہے یہ ہٹلر کو دیا جاتا ہے ہٹلر آپ کرکٹ ہنس ہو جائے گا پرام کوش دیکھے گا ہیلی دھوم کے تو کتنے ورس ورس ایک بار دکھائی پڑتا ہے 67 برس 72 برس 76 برس 84 برس تو دیکھئے ہیلی دھوم کے تو جو ہے یہ 76 برس میں ایک بار دکھائی پڑتا ہے 76 برس آپ کرکٹ امسر ہو جائے گا انتر راشتی تی ریکھا کسے مانا جاتا ہے 90 ڈگری اچھانس کو 80 ڈگری اچھانس کو 180 ڈگری دیش انتر کو ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھئے انتر راشتی تی ریکھا 180 ڈگری دیش انتر کو کا جاتا ہے 180 ڈگری دیش انتر آپ کرکٹ امسر ہو جائے گا وی سکا اون کا سب سے بڑا اتپادک دیش کون چا ہے آش ٹی لیا بی ہی انگلین سی ہے بھارت ڈی اٹھارما کوشن دیکھے گا گائز نمڈ میں سے کون سی ندی ہریان میں بہتی ہے کابیری گودا بری چمبل بیاش کون سی ندی ہریان میں بہتی ہے بیاش ندی جو ہے گائز یہ ہریان میں بہتی ہے بیاش ندی آپ کا کرکٹ امسر ہو جائے گا سی کو دبا کر دی جی آپ جی 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 آگ بھارت کی سب پورانی oil refinery یہ کہا پر اس تیتے ہے شریپور براونی اکلیس ور ڈکو ہی سو بھارت کی سب سے پورانی oil refinery جو ہے یہ شریپور میں اس تیتے تو شریپور آپ کا correct answer ہو جائے بھارت میں کون سا اس تھان روگ گرڈن کے لئے پر سیدھ ہے ہیدر آباد نئی دلی چنڈی گرڈ پٹنا بھارت میں چنڈی گرڈ روگ گرڈن کے لئے پر سیدھ ہے تو چنڈی گرڈ یعنی option c آپ کا correct ہو جائے بھارت کا سب سے بھارت کا سب سے دچھر تم بندو یہ کہا است ہے option ہے آپ کے نی کو بھارت سب سے دچھر تم بندو نی کو بارد آپ کا correct ہو جائے گا ڈی 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 کیا تھا سہا جان نے علی بندو نے اغبر نے اور انگزیب نے تو بھارت میں خلافت آندولن علی بندو نے پرارمب کیا تھا تو علی بندو آپ کا correct answer ہو جائے گا اگلا کوشن ہے guys تیسما ہمارا کوشن ہے کس دیس کی رازدھانی ہے کجا کجا کستان اجی تینا کی رازدھانی ہے تو ارجین تینا آپ correct answer ہو جائے گا 24 کوشن کی ہم بات کریں گے 24 کوشن دیکھے گا اور انگزیب نے کس سکھ گرو کو مرت دنڈ دیا تھا گرو تیگ وادر کو و ارج دیب کو دی گرو انگت کو دیکھے اور انگزیب نے گرو تیگ وادر کو مرت دنڈ دیا تھا تو گرو تیگ وادر آپ کا correct answer ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا 25 کی خیر جیج پرجاتی کا گھر کہلاتا ہے یورت اگلو گمبت ان میں سے کوئی نہیں تو خیر جیج پرجاتی کا جو گھر ہے یہ جورت کہلاتا ہے تو یورت آپ کا correct answer ہو جائے گا اگلا کوشن اگلو بھارت میں مدرہ اسپیرتی کس پرکار ماپی جاتی ہے ار بی آئی دوارہ تھوک مورد سوچکان کے دوارہ سنسط دوارہ دی اے خدرہ مورد سوچکان کے دوارہ تو دیکھیں بھارت میں مدرہ اسپیرتی جو ہے یہ تھوک مورد سوچکان کے دوارہ ماپی جاتی ہے option v بلکل correct ہو جائے گا next کوشن دیشے 27 ماں Olympic کھیل شامنت کتنے ورسوں کے انترال پر آیوجت کیے جاتے ہیں دو برس تین برس چار برس یا پانچ برس تو دیکھئے Olympic خیل شامنت چار برسوں میں انترال پر آیوجت کیے جاتے ہیں چار ورس آپ correct answer ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھا گا guys کی وان کھیڑے stadium یہ کہاں پر است تین چند گھر بینگلورو مومبائی چین وان کھیڑے stadium یہ مومبائی میں است تین تین مومبائی آپ کا correct answer ہو جائے 29 کوشن کی ہم بات کریں گے lvw سبد نم لکھت میں کس کھیل سے سم من دیتا ہے cricket hon کی football tennis تو دیکھئے lvw سبد جو ہے cricket سے سم من دیتا ہے تو cricket آپ correct answer ہو جائے گا 30 کوشن دیکھے گا guys آگا خان cup کس کھیل سے سم من آگا خان cup جو ہے guys یہ ہنکی سے سم من دیتا ہے تو ہنکی آپ کا correct answer ہو جائے 31 کوشن ہمار ہے guys کی بھارت میں 10 once کی اس تھاپنا کس نے کی تھی گیا سود دین قطب الدین التو تم ش محمد گوری تو بھارت میں 10 once کی اس تھاپنا قطب الدین ایوک نے کی تھی قطب الدین آپ کا correct answer ہو جائے گا وارے مہیر تھے ایک مہان کبھی دارشن کھکول بھی جوتشی تو دیکھئے وارے مہیر جو تھے یہ ایک جوتشی تھی جوتشی آپ کا correct answer ہو جائے گ گیت گوو اگلا کوشن ہے سنوکت راشت سنگ ایو این او کا مخیال ہے یہ کہا پر اس تھی 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 جنیو پیریس نیو سنو سنو راشت سنگ ایو این او کا مخیال نیو نیو مخیال نیو ایو کا correct answer ہو جائے 35 کوشن کی بات کریں 26 جن بری ہے بھارت کا ستن ترت دی بس گر تنت دی بس سن سن 26 جن بری ہے یہ گر تنت دی بس option V correct ہم بات کریں گے کوشن کی دیکھ بھائی اگلا کوشن کیا بھارت بھارت چھتر میں نہیں ہے مہ ندی برم پتر رابی چناؤ برم پتر ندی بھارت بھارت چھتر میں نہیں ہے برم پتر آپ کر اگلا کوشن ہے جس پال رانہ کا نام نم لگت کھیلوں میں کس کھیل سے سم من دیت ہے مکہ واجی نسان واجی تیرند بھارت دولن دیکھیں جس پال رانہ کا جو سم من ہے یہ نسان واجی سم سم من ہے option v نس نس واجی آپ کا correct answer ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا نیتا جی سو چندر بوس را شتر خیل سن 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 پر پٹیالا میں جائے پٹیالا کا correct answer ہو جائے اگلا کوشن امرا ہے ایک واجی گرام پنچائد کی صدست چتہ کے لیے چناؤ لڑنا چاہتا ہے اس کی عمر کتنی ہو چاہیے 18 برس یا اس سے اوپر 19 برس یا اس سے اوپر 21 برس یا اس سے اوپر کم سے 25 برس 21 برس یا اس سے اوپر c option correct ہو جائے راج سوا اور لوگ سوا کی سن بیٹھک کون بلاتا ہے راش پتی لوگ سوا کا دیاکش پردان منتری راج سوا کا دیاکش تو دیکھیں راج سوا اور لوگ سوا کی سن بیٹھک راش پتی بلاتے تو راش پتی آپ کا correct answer ہو جائے 41 question دیکھے 41 question کیا نم لکھت میں سے gram پنچ آئے کا استروت کون سا نہیں ہے سم پتی کر بھابن کر بھوم کر واہ ن کر گرام پنچ آئے کا استروت جو ہے وہ سم پتی کر نہیں ہے option a correct ہو جائے سم پتی کر اگلا کوشن چناؤ کے دوران سوی چناؤ پرچ روک دی ے جاتے ہیں option V correct ہو جائے گا بھارت بھارت کے مکھ چناؤ آئیوکت کو کون نیوکت کر تا ہے راشپتی پردھان منطری سنسد بھارت کا مکھ نیادیس option option A راشپتی نیوکت کر سہی جواب ہو جائے option A 44 میں کوشن کی بات کریں سنسد میں سامنیت آم بجٹ کس مہینے مہینے پرست کیا جاتا ہے جنبری فروری مارچ برس کے انتی مہینہ میں تو بھائی right answer ہو جائے option V فروری میں اگلا کوشن ہے گائز کی دو روپے اور اس سے اوپر کے مول برگ کی بھارت کرنسی کے نوٹوں پر کس کے ہست آک چھر ہوتے سچ بھارتی ریزر وائنگ ویت سچ ویت منتر آلے گوورنر بھارتی ریزر وائنگ ویت منتر ویت منتر آلے c option correct ہو جائے گوورنر بھارتی ریزر وائنگ اگلا کوشن دیکھے گا بانگلہ دیس کی مدرہ کیا بھائی روپیہ ٹکا روپیہ ڈالر بانگلہ دیس کی مدرہ کیا اگلا کوشن دیکھے گا بھائی بھائی ایسی اسٹھٹی بداتا ہے اپشن ہے بستو پر 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 ادھک ہوتی ہے مانگ پورتی سے ادھک ہوتی c پورتی مانگ سے ادھک ہوتی ڈ پورتی اور مانگ شمان ہوتی ہے اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا مانگ پورتی سے ادھک ہوتی یعنی option v correct ہو جائے گا وکاش کا عرط ہے وکاش کا عرط ہے آرث بردی اور option ہے آپ کے مدرہ سپیرتی v ہے مدرہ اپ سپیرتی c مول استرطہ d ساماج پریورتن option d ساماج پریورتن آپ کا correct بردن ضرور ہو جائے گا 49 کوشن دیکھے گا 49 کوشن سور پرانالی کے گرہوں کے آکار کے آدھار پر نم لکھت میں سے کم سا کرم دیا جاتا ہے اے برشپتی شنی پردوی بودھ بی شنی برشپتی بودھ پردوی c بودھ پردوی برشپتی ڈ پردوی بودھ شنی برشپتی تو صحیح جواب ہو جائے گا option a برشپتی شنی پردوی بودھ آج کا ہمارا سب سے last question رہے گا کی سور گرہن یعنی کی solar سوتا ہے جب سور چندرمہ اور پردوی کے بیچ آتا ہے c چندرمہ سور اور پردوی کے بیچ کوئی نہیں تو چندرمہ سور اور پردوی کے بیچ آتا ہے یعنی c option